السلام علیکم آج ہم لگ بہت دور جا رہے ہیں لمبے سفر پہ میں آپ کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہوں یہ قطر کا انٹرنیشن ائرپورٹ ہے تو یہاں سے بس فلائٹ ہے اندر چلتی ہیں اور آپ کو بھی ساتھ لے کے جاتی ہوں یہاں پہ ہم انتظار کر رہے ہیں اپنی بوڈنگ کا تو بس جو ہی پتہ چلا بوڈنگ ہو گئی ہے تو یہ ہم اندر آگئے ہیں یہ تو وہی جگہ ہے جو ہر کوئی آپ کو قدر میں انٹرنیشن ائرپورٹ پہ یہاں پہ کوئی ویڈیو بنائے گا تو یہ آپ کو حلوس میں ضرور نظر آئے گا اور یہ ہی اس کی بچان ہے کوئی بھی سے دیکھتا ہے تو سپس اچھا جاتا ہے یہ قطر کا ائرپورٹ ہے ہم بھی اپنے سفر پہ رواں دواں ہیں دیکھیں کتنا ٹائم ہے اور یہ فلائٹ جو ہے روسٹن جا رہی ہے جس میں ہم جا رہے ہیں تو یہ سولہ گھنٹے کی فلائٹ ہے بس اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ بس جل جلدی پہنچیں بورڈنگ ہو گی ہوئی ہے تو ہم بھی بس جلدی جلدی دورتے دورتے یہاں تک پہنچیں ہیں یہ لائن لگی ہوئی تھی ہم لوگ اب جہاز میں جانے لگے ہیں تو جہاز تو اندر جا کے دیکھا تھا میں نے کافی فل تھا بھرا ہوا تھا سارا جہاز اور یہی انہوں نے کوریڈور بنائے جو پہلے جو انٹر ہوا ہے یہ بزنس کلاس اور فرس کلاس کے لئے انٹری ہے اور جو سیکنڈور تھا وہ کانومی کلاس کے انٹری ہے تو یہ ہم جہاز پہ چلنے لگے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک خیر خریہ سے پہنچائے اور یہ سیویڈ دیکھنے میری اور یہ جہاز کا باہر ائرپورٹ کا ویو ہے اب یہ جہاز جو ہے چلنے لگائے اللہ تعالی خیر وافت کا سفر رکھیں ہر خریہ سے ہمیں پہنچائے اور اتنا لمبا سفر ہے میں آپ کو اپنے ساتھی رکھتی ہوں اس سفر میں تو بس اللہ اکبر کہیں اور اڑان بھر رہے ہیں آسے چلیں جی اور جو ہی جہاز اوپر چڑھتا ہے ساتھی پانی آ جاتا ہے ایک منٹ بھی نہیں لگتا اور بس یہ پانی کی اوپر کا ہی سفر ہے لیکن یہ فلائٹ کافی لمبی تھی تو یہ بہت سے ملکوں کے اوپر سے گزر کے گزر کے گیا ہے وہ ساری ویڈیو تو میں نہیں بنا پائی ہوں لیکن سیریا عراق اور اسی طرح اور بہت سے ملک سے سارے جہاں پہ یہ گیا تھا تو یہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد دو گھنٹے کے بعد ہمیں یہ پہلا کھانا جو نہ نہیں دیا یہ بریانی ہے ساتھ میں دہی ہے اس کے اوپر سٹریبری کا سوس ہے اور ساتھ میں فروٹ ہے تو یہ اچھی بریانی تھی مزے کی تھی تو یہ سولہ گھنٹے کا سفر تھا ابھی یہاں پہ نو گھنٹے ابھی باقی بچے ہوئے ہیں اور پانچ گھنٹے ہیں جو گزر گئے ہیں اس کے بعد یہ چائے اور اس کے بعد پھر سنیکس اور پھر یہ سارا کچھ چند کچھ وقفے کے بعد دیتے رہے ہیں کھانے پینے کے لیے تو یہاں پھر دیکھیں اب تین گھنٹے رہ گئے ہوئے ہیں تو یہ پھر اس کے بعد ہم نے بریانی تو بہت اچھی تھی لیکن یہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا یہ چکن ہے اور ساتھ میں چاول ہے اور ساتھ میں ٹیرمیس ہوئے ہیں ساتھ میں صلاح تھی تو کھانے کے بعد پھر یہ چائے اور کافی ہے یہ اچھی تھی ہم نے پیئے بس یہ اب آنانسمنٹ ہوگی تھی کہ آپ کے سولہ گھنٹے پورے ہو گئے آپ کی سزا ختم ہوگی ہے بس اب جہاز جو ہے وہ لینڈ کرنے والا ہے تو سب سیدھے ہوکے بیٹھ جاؤ تو یہ میری سیٹ سے یہ ویو ہے کہ یہ بزنس کلاس ہے اور فرس کلاس ہے تو بس اب تیار ہیں یہ بزنس کلاس کا بات روم ہے چلیں جی بس جہاز اب لینڈ ہونے لگائے تو یہاں پہ تو سولہ گھنٹے جلدی گزر گئے لیکن ہمارے کیسے گزریں یہ ہمیں جانتے ہیں تو یہ دیکھ لیں جی امریکہ کا ائرپورٹ ائرپورٹ قطر کے ائرپورٹ کے بلکل پاس پاس بھی نہیں ہے اور یہاں سے ہم نکل کے گئے تھے آگے جہاں پہ امیگریشن تھا امیگریشن پہ اتنی زیادہ لمبی لائنے تھی اور بہت برا حال تھا وہاں پہ یہ تو یہاں پہ خالی نظر آ رہے ہیں لیکن نیچے جا کے جب ویزیٹر ویزا والے جو تھے وہ سارے جب ایک جگہ پہ کٹھے ہوئے ہیں اور فلائٹس آتی جا رہی تھی اور رشتر ہیں وہ زیادہ ہوتا ہی جا رہا تھا تو وہاں پہ تقریباً ان لائنوں میں کھڑے کھڑے ایک گھنٹہ لگ گیا تھا ہمیں اس کے بعد امیگریشن ہوا ہے امیگریشن میں کچھ اتنا خاص کچھ question answer نہیں ہوئے بس وہاں سے ہم نے اپنا سمان لیا اس کے بعد اور یہ باتھروم دیکھ لیں یہ ائرپورٹ کے باتھروم ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ مسلم شاور نہیں ہے تو بہت بڑا مسئلہ یہ یہ دیکھیں بھی یہاں سے ان کی بس شٹل ہے جو لے کے جا رہی ہے ہمیں رنٹہ کار کی طرف کیونکہ ہم نے گاڑی لیا ہے تو اس کے لئے ہمیں وہاں پہ جانا پڑے گا تو شٹل بس میں بیٹھ کے ہمیں یہاں پہ پہنچئے ہیں اور یہ یہاں پہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے یہاں سے گاڑی بک کی ہے اور بس یہاں بھی کافی ٹائم لگ گیا تھا ہاں جی تو یہ گاڑی ہے اب اس گاڑی میں ہم نے سمان رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہوتل کے طرف جائیں گے اور اندازہ کریں آپ ہم وہاں سے پانچ بجے صبح گھر سے نکلی تھے اور جب یہاں پہنچئے ہیں تو اب یہ سب فلائٹ جو ہے یہاں کے چار بجے پہنچی تھی اور یہاں سے ہم جب گھر پہنچے ہیں تو گھر یعنی ہوتل جب پہنچے ہیں تو رات کے نو بج رہے تھے اور وہ بھی یہاں کے ٹائم کی امریکہ کے ٹائم کی تو بس یہ سفر تھا پورے سولہ گھنٹے کا نہیں سولہ گھنٹے کا تو صرف جہاز کا سفر تھا سمجھ رہے کہ چوبیس گھنٹے کا سفر تھا ٹوٹل جو ہم گھر سے لے کے اس ہوتل تک پہنچے ہیں تو میں آس ایس آپ کو جہاں بھی جاؤں گی تھوڑا بہت آپ کو میں وہاں کی ساتھ ساتھ شیئر کروں گی چیزیں باتیں اور آپ کو بتاؤں گی تو چلیں جا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ابھی ہم ہوتل کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ آٹھ بجے مغرب کی آزان ہوتی ہے اور ساڑھے نو بجے عشاء کی ہوتی ہے ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور دن دیکھیں کتنا ہے روشنی کتنی ہے اور بس اب ہم جا رہے ہیں آزان ہو چکی ہے آزان ہو چکی نہیں ہے سن سیٹ ہو گیا ہوا ہے ہم ہوتل میں پہنچ گئے ہیں ابھی اس رات کے نو بجرے ہیں تو اپنے کمرے کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے صبح ملاقات ہوتی ہے جہاں پہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں گے تو انشاءاللہ صبح وہاں سے آپ کے ساتھ شروع کروں گی دوبارہ اجازت دیں آپ میرے ساتھ ہی رہیں تو میں آپ کو اپنے ساتھ ساتھ ان ساری جگہوں کی سیر کروں گی انشاءاللہ یہ ہوتل کی لفٹ تھی لفٹ میں اوپر چڑھیں گے اور اس کے بعد آگے لوبی ہے لوبی میں آگے بہت زیادہ بہت زیادہ رشن ہی تھا ہوتل میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے کم ہی تھے کوئی شور شرابہ کچھ نہیں ہے بہت خموشی ہے ابھی تک تو کوئی ایسا فیل نہیں آرہا ہے کہ امریکہ میں صبح جب کہیں باہر نکلیں گے تو شاید اندازہ ہو جائے تو یہ ہمارے کمرے کا ویو ہے کمرہ ماشاءاللہ اچھا ہے ساتھ میں سٹنگ ایریا بھی ہے اور یہ ڈائن ڈیبل ڈائپ کچھ بنا ہوا ہے کمرہ بہت اچھا تھا اور بس مسئلہ ہوئی ہے کہ مسلم شابر کئی بھی نہیں ہے تو چلیں اب آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اگلے ولوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے خدا حافظ